موسیقی 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 چھوٹے کٹ کی ہے لیکن بہت ہی اچھی کھلا رہی ہے اور بہت کڑی ٹکر جو کوارٹر فائنل میچ تھا اس میں دونوں کے بیچ دیکھنے کو ملی وہاں پر یامگوچی جو ہے پہلا انہوں نے گیم جیت لیا تھا اکیس سولہ سے دوسرے میں سندھو نے واپس سولہ اکیس سولہ سے سندھو نے وہ جیت حاصل کی پھر تیسرے میں بہت ٹاف فائٹ ہوئی اکیس انیس سے جیت حاصل کی سندھو نے تو وہ بہت لمبا چلا تھا میں اور اس وجہ سے اور وہ آخر میں ہوا تھا اس وجہ سے جو ریکووری کا سموے ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا کام ملا سندھو کو اور اس کا اثر پڑا یہی ان کے کھیل میں ہاتھ دکھا کیونکہ جو لو نے کل کوارٹر فائنل میں جس طرح سے کھیل دکھایا تھا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس میچ میں بھی کڑی ٹکر دیں گی رینکنگ وائز ان سے نیچے تھی آگانے یامگوچی نہیں آج جو ان کا چچوان سے مقابلہ ہوا تھا وہ رینکنگ وائز ان سے نیچے تھی بٹ یہی کہنا ہوگا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی وجہ نظر آ رہی ہے کیونکہ جو لائیو مائچ میں دیکھ رہا تھا کافی پڑھیاں انہوں نے کھیل دکھایا سندھو نے لیکن لمبا وہ جو چلا ڈیوریشن کا مقابلہ کورٹر فائنل کا اور آج جو سیمی فائنل ہوا دونوں میں ان کو کم ٹائم ملا بہت کم ٹائم ملا کل کا آخری ان کا سنگل سمیچ تھا اور آج کا پہلا میچ تھا تو یہ فرق پڑا اور اس کا اثر دکھا برکل اور اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو کل جیسا کی کورٹر فائنل میں جیپان کی اکانے یامگوچی کے ساتھ ان کا جو میچ ہوا تھا اس میں سندھو نے پہلا سٹھ ہارنے کے بعد جس طرح سے کم بیک کیا تھا اور دوسرے سٹھ میں جو بڑھات انہوں نے بتائی بنائی اور اس کے بعد تیسی اور آخری سٹھ میں بھی جس طرح سے جیت حاصل کی وہ بہت بڑی چیز ہیں دیکھیں وہی میں ابھی وہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو کورٹر فائنل میچ کھیلا جو دھم کھم دکھایا پہلا وہ گیم ہار گئی لیکن سولہ اکیس سولہ کا سکور رہا دوسرے میں پھر انہوں نے اکیس سولہ سے جیت حاصل کی اور تیسرے میں بھی یاموگوچی نے بہت کڑی ٹکر دی اور اکیس انیس سے وہاں سندھو بھی جائی رہی تو یہ سمجھا جا سکتا سکور لائن دیکھ کے کہ کتنا ٹف میچ تھا تو اس کے بعد ایک سمیں ہوتا ہے چاہیے ہوتا ہے پلیئر کو اُبر کے پھر آنے میں تو کل کا جو آخری میچ تھا اور آج شروعات میں ہی انہیں کھیلنا پڑا تو جو سمیں کم ملا اس کا اثر پڑا جی اور اگر ہم دیکھیں تو باقی کھیلاریوں کے اگر پرفارمنس کی بات کریں تو لکش سین سے کافی امیدیں تھیں لیکن کواٹر فائنل میں جس طرح سے وہ نیدر لینڈز کے مارک کال جہو سے ہر کر ٹورنیمنٹ سے باہر ہوئے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو سترہ اکیس اکیس سولہ اور سترہ اکیس کا میچ تھا اور انہوں نے کمبیک بھی کرنے کی ایک بار گیم میں کوشش بھی کری پر وہ کامیاب نہیں ہوئی دیکھیں یہ کافی ینگ ہے اور جونیر لیول پر انہوں نے انٹرنیشنل پانچ چھے کتاب جیتے ہوئے ہیں ان پر کافی امیدیں ہیں اور آگے بھی رہیں گے اور جس طرح انہوں نے دو راؤنڈ کے مقابلے ہاں جیتے ان کو انبھو ملا ہوگا یہ بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے آل انگلینڈ بہت پرتشت ہے اور سمجھ کے ساتھ وہ بہت کچھ سیکھیں گے لیکن جو سکور لائن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہم نے دیکھا جس طرح سندھے کھیلا تو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سنگھرش کیا آسانی سے گھٹنے نہیں ٹیکے تو یہ آگے ان کے کام آئے گا عمر کم ہے ابھی ان کی اور انبھو کے ساتھ اور سیکھیں گے اور نکھریں گے اور سینئر لیبل پر بھی وہی سفلتائے اور جیت کریں گے جو کہ وہ جونئر لیبل پر کرتے رہے تھے جیہاں سنجیو ہم نے بات کی مہلا سنگلز کی پرش سنگلز کی اور اب بات کرتے ہیں مہلا ڈبلز کی جس میں اشونی پونپاور انسک کی زیڈی نے جس طرح سے کوارٹر فائنل میں مکو نیدر لینڈز کی سیلینا پیک اور چیلیل سینین کی جوڑی نے ہرایا وہ بھی اس ٹونیمنٹ سے باہر ہوئیں پردرشن وہاں تک پہنچیں لیکن سیمی فائنل نہیں کھیل سکیں پھر وہی بات ہے دیکھیں کیا ہے کہ ابھی یہ جو جوڑی ہے بہت اچھی بنی ہے اور انہوں نے سفلتائے بھی ارجیت کی ہے لیکن ابھی جس طرح کی پابندیاں ہیں حالانکہ یہ سب پر لگو ہوتا ہے جی ٹریول کو لے کے پریکٹس کو لے کے پھر ٹیسٹنگ کو لے کے ہر بہار بھارتی اٹیم کے ساتھ ہی کنفیوزن ہو رہا ہے کہ کسے ٹورنمنٹ میں وہ پہنچ رہے ہیں وہاں پر پتہ لگ رہا ہے کہ پہلے ان کے پوزیٹیو بتا جیا جاتا ہے پھر نگیٹیو بتا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے کام سمیں ملتا ہے تمام ساری وجہے ہیں لیکن اب اس پاس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کافی ٹیلنٹیڈ جوڑی ہے اور فیچر میں ان سے اچھی ہم امید کر سکتے ہیں ریزلٹ کی اور سنجیو اب آل انگلینڈ اوپن بیرمنٹن ٹورنمنٹ میں کیا کوئی بھارتی چنوٹی ابھی بچی ہے یا مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ مین سنگلز میں چنوٹی ختم ہو گئی تھی اور سندھو ایک ماتر سیمی فائنل تک پہنچی تھی ڈبلز اور مکس ڈبلز میں بھی پہلے چنوٹیا ختم ہو گئی ہے جی تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل انگلینڈ اوپن بیرمنٹن ٹورنمنٹ میں فیلحال کوئی بھی بھارتی چنوٹی نہیں ہے اور اب یہ کھلاڑی جو ہیں اگلی ٹورنمنٹ کے لئے اب دیکھیں گے بات کرتے ہیں کرکٹ کی بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ میچوں کی شنگلہ کا پانچ ٹونٹی نائک میچ احمد آباد کے نریند موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اور انگلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد دازہ سماچار ملنے تک اگر ہم بات کریں تو ساٹھ رن بھارت نے بنا لیا ہے اور ابھی جو فیلحال کوئی ویکٹ نہیں گرا ہے ساتھوہ اوور ان پروگریس ہے چھ اوور اور ایک گیند کا کھیل ہو چکا ہے اور روحی شرما اچھی بھلے بازی کر رہے ہیں بائیس رن میں سیتیس بائیس بول میں سیتیس رن بنائے ہیں وہیں کپتان ویرات کوہلی نے پندرہ گیندوں میں سترہ رن بنائے ہیں تو کس طرح کا باسٹ رن فیلحال کوئی ویکٹ نہیں کس طرح کی آپ اسے کامیابی کہیں گے چھ اوور اور ایک گیند کا کھیل ہو چکا ہے سنجیو یہ بہت اچھی شروعات ہے انگلین نے پہلے آج فیر سے تاوچی تھا اور تاوچی کہ آج فیر سے اگر فیلڈنگ لی یہ ان کا اوور کنفیڈنس کہا جائے گا سمجھ رہے کہ کوئی بھی تارگیٹ ہوگا ہم حاصل کر لیں گے لیکن پچھے میچ میں دکھایا بھارتی ٹیم نے کہ ہم دیفنڈ کر سکتے ہیں ایک سوٹی پچاسی کا سکور ہم دیفنڈ کر سکتے ہیں اور آج اپنی بولنگ لائن کو مجبوطی دینے کے لیے نٹ راجن کو بھی شامل کیا ہے بھارت نے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو بھارتی ٹیم دو سو سے پلس سکور کرے گی آج سرپرائز ایک موو رہا جبٹن خود اوپن کر رہے کئل رہا ہوں جو آؤٹ اوپ فارم تھی ان کو ڈراؤپ کیا اشان کسن اب پتہ نہیں ان کو گروین انجوری تھی اوبر راجن ہوں گے کافے دن سے کھیلے نہیں انجورڈ تھے دونوں باتیں بہت اچھا کریں گے اور انگلینڈ کے لئے بہت چنوٹی پیس کریں گے یا یہ بھی possible ہے کہ آؤٹ اف کھیل میں نہیں تھے چار اوبر میں چوبیس گن ڈالنے ہے اگر صحیح نہیں ڈال پائے تو ہو سکتا مہنگے بھی ثابت ہو لیکن امید کریں کہ ان کے پاس جس طرح سے یورکر ہے جس طرح سے بھارت کے لئے وہ آج میچ ویننگ پرفارمنس کریں گے تو یہ شروعات بہت اچھی ہوئی ہے دس کے ایوریز سے رن بنا رہی ہے بھارتی ٹیم اور وائس کیپٹن نے مورچہ سمحالا اس پیش پر جتنے بھی اسٹیڈے میں جتنے بھی میچ ہوا ہیں ویکٹ بہت جلدی جلدی گرتے رہے ہیں اور ایسے میں ایک سٹیبل پاری کی شروعات ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بر سوال بھی کی آپ اس کانفرنس میں سنجیو اپنے آپ سوال کرتے بھی سے ابھی بھی جڑے ہیں انہیں بتا دیں کہ چھے اور پانچ گیندو کا خیل ہو چکا ہے اور بھارت نے اس سمیہ 64 رن بنا لیے ہیں بینا کسی وکیٹ کے نقصان پر باقی آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے جو ٹیم میں بدلاؤ کیا گیا گیا اس کے بارے میں آپ سے کیونکہ یہ ایک طرح سے فائنل مقابلہ ہے سریز ڈیسائیڈر ہے اور بھارتی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کا موقع ملا ہے ایک ہی چینج ہے ادھر دیکھیں تو انگلینڈ کے طرف کوئی چینج نہیں ہے اور ایک اور ابھی تک کا جو کھیل ہوا اس پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مارک بود چونکہ بہت سمجھ جا رہے تھے انہوں نے بہت سفلتائیں حاصل کی تھی اور بہت بھارت کے لئے چنوتیاں پیش کر رہے تھے جب کیپٹن اور وائس کیپٹن بیدان پر اترے ہیں تو مارک بود آج دو اوور میں تک تھائیس رن دی چکے ہیں رہا ہے کہ بھارت نے بیٹ بولنگ کو مجبوطی دی ہے ایک نٹ راجن کو لا کر اور ایک بڑا سکور کھڑا کریں گے تو بہت مشکل ہوگا انگلینڈ کے لئے جی اس بیچ سات اوور کا کھیل سماپ ہو چکا ہے اور بینا کسی ویکٹ کے نقصان پر بھارت نے ستر نیوزیلینڈ کے دورے پر ہے جہاں دونوں دیشوں کے بیچ تین میچوں کی اوڈ آئی سی کھیلے جا رہی ہے سی کھلا مقابلہ آج دونے دن میں کھیلا گیا اس مقابلے میں نیوزیلینڈ نے بنگلہ دیش کو 172 گیند شیش رہتے آٹھ ویکٹ سے ہرا دیا ہے کیوی ٹیم کے کپتان ٹوم لیتھم نے ٹوس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم 41 اور پانچ گیندوں میں 131 سن پر ہی سمٹ گئی ادھر نیوزیلینڈ نے صرف 21 اور دو گیند میں مات دو ویکٹ کھوکر مقابلہ آٹھ ویکٹ سے جیت دیا میچ کی ہر وجہ بتاتے ہوئے بنگلی دیش ٹیم کے کپتان تمیم اقبال نے کہا کہ کئی کھلاڑی سوف ڈسمسل کا شکار ہوئے ہم اپنی بلے بازی پر بہت کرو کرتے ہیں لیکن اس میچ میں ایسا نہیں ہوا اور ہم غلطیوں کا پتہ لگائیں اور اگلی بار انہیں نہ دھو رائیں تو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار سنجیو جس طرح سے جو آگاز ہوا ہے اس سیریز کا اور آج پہلا میچ نیوزی لینڈ نے جیت لیا ہے لیکن وہ ضرور کہہ رہے کہ سوف ڈسمسل کے شکار ہوئے اور اس طرح سے ویکٹ گیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹرین بولٹ جو بھی اس فارمیٹ کے سب سے اچھے بولر سمیں ان کی گنتی کی جاتی ہے انہیں بہت ہی اچھی بولنگ کی اور نو اوبر کی گین بار جی بیسے ستائیس رن دیکھے چھار ویکٹ لئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پرباوی رہے آج اور ان کو کھیلنا کس طرح سے مشکل ہو رہا تھا تو جو soft dismissal کی بات کر رہے یہ بولٹ نے جس طرح سے دباؤ بنایا اور دوسرے گین بازوں نے بھی ان کا ساتھ دیو آیا لیکن ایک چھوڑ سے بہت ہی ٹائٹ بولنگ ڈال رہے تھے اور اور اسی وجہ سے وہ آڑے تیب سے سوٹ کھیل کے بیٹس مین آؤٹ ہوئے اور وہاں کے پلسٹیوں میں ویسے بھی ڈھلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ملکہ یہ شروعات خراب نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابرنا بہت آسان نہیں ہوگا بنگلہ دیش کے لئے اور سنجیو یہاں پہ بانگلہ دیش کے لئے ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ کیوی ٹیم کے پاس جو انبھئی بلے باز ہیں روز ٹیلر موجود نہیں تھے جبکہ کپتان کی ویلیم سن بھی اس ODI سیریز کا حصہ نہیں ہے تو کہ نہ کہ ایڈوانٹیج تھا لیکن وہ آج تیلر اور اب بات کرتے ہیں ٹیبیٹینیس کی بھارت کے اچنتہ شرط کمل اور منکہ بطرہ کی سٹار جوڑی نے ایش اولمپک کوالیفیکشن ٹورنامنٹ کے فائنل میں کوریا کے سانگ سولی اور جہی جنیون کی جوڑی کو ہرا کر مکس ڈبل ٹیبیٹینیس میں اولمپک کوٹا تو حاصل پہلے ہی کر لیا تھا لیکن آج فائنل میں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے فائنل میں اس جوڑی نے کوریا کے سانگ سولی اور جہی جنیون کی جوڑی کو چار دو سے ہرا کر یہ سفلتہ ارجیت کی سال 2018 شیئی کانس پدک ویجیتا جوڑی نے دو سر مکس ڈاول ایوینٹ میں اور جو ٹاپ ایٹ سنگ جو بھی کوئی کھلاڑی ہوتا ہے اس کو ہرانا بہت چیلنج ہوتا خاص طور پہ چائنہ کوریا جاپان اندیشو کھلاڑی بہت اچھے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کھیل دکھایا ہے اور یہ سفلتہ حاصل کی بہت یہ بہت بڑی اپلپدی ہے میں اس کو مانتا ہوں بلکل اگر ہم دیکھیں تو شرط اور منکہ نے سنگلز میں تو پہلے ہی کوالیفائی کر لیا تھا اور آج جو مکس ڈبلز ہے اس میں بھی کوالیفائی کر لیا ہے بلکل وہی میں کہہ رہا تھا کہ شرط کمل تو ہی کرنی چاہیے حالانکہ راستے بہت آسان نہیں وہاں پر میڈل جیتے بھارت یا تو جوڑی یا سنگلز میں بھارت وہاں سے میڈل لے لے لٹے بلکل تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سفلتا ہے اور جس طرح سے شرط منکہ نے اگر کل بھی ثابت کیا کہ یہ جوڑی جو ہے وہ واسطہ میں ایک جوڑی ہے سارت کمل ان کے انٹرنیشنل بہت سارے نام اپلپ دیا ہے اس کے لوگ آپ دیکھیں تو منی کا باترہ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور دونوں مل کر اگر جوڑی بنی ہے اور اچھا کر رہے ہے تو یہ بھارت کے لئے بہت اچھا حقیت ہے سنجیو آپ ہمارے سٹوڈیو میں اور تمام کھیل خبروں پر چارچہ کرنے اور وششک رائے ساجہ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو شتا کل دوبارہ ملاقات کے وائدے کے ساتھ ازار دیجئے اپنے ہوسٹر دوسر دھار سنگھو تب تک کے لئے نمسکار